نمسکار میں ہوں پریشاند کٹارے اور آپ کا بہت سواگت ہے ہمارے نیوزیٹین کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر اور آج ہم بات کریں گے دھار زلے کے ایک بہت چھوٹے سے گاؤں باگ کی باگ کی پہچان ہے باگ پرنٹ اور اس باگ پرنٹ کو انتر راستے اس طر پر ریپریزنٹ کرتے ہیں محمد یوسف خطری جی اور آج ہم محمد یوسف خطری جی سے چلچہ کریں گے باگ پرنٹ کے بارے میں تمام پہلوں پر چلچہ کریں گے جانیں گے تو بہت سواگت ہے محمد یوسف خطری جی آپ کا نیوزیٹین کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر یوسف خطری صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے آخر یہ باگ پرنٹ ہے کیا باگ ہے باگ ہے کیا ہے باگ پرنٹ کے مطلب یہ جو نیچرل ڈائیز ہے ہماری باگ ایک گاؤں کا نام ہے اس گاؤں میں ہم لوگ پرنٹنگ کا کام کر رہے ہیں تو ہمارا یہ پستینی کام ہے اور ہمارے والی صاحب مناور سے آکے باگ بسے تھے انیس سو بانسٹ میں میری پیدایز باگ کی ہے اور یہ پہلے نیچرل ڈائیز میں ہم کام کرتے کرتے پھر جیسے جو وہاں نیچرل جو لوگ وہاں کے لوگ تھے لوکل لوگ وہ پہنتے تھے تو وہ لوگ پھر بند ہو گیا کام وہ پہننا بند کر دیا کیونکہ سنتھیٹک وغیرہ سامان آ گیا باجار میں کپڑے تو وہ بند کر دیا تو بننے کے بعد میں پھر ہمارا والی صاحب نے اس کو ڈیوائٹ کیا اور اس میں نیا مطلب ایام دیا جسے چادر وغیرہ بنائے انہوں نے پھر بھوپال لے گئے پھر ان کو چھوٹر میں اور ستوٹر میں ان کو اسٹیٹ آوارڈ ملے اور پھر دو چوریہ سی میں ان کو اسٹیٹ آوارڈ ملا اور اس طرح سے مطلب ان کو گولڈ میڈل بھی ملا دو جال بھارہ میں سلپ گروہ جو اس کا ہنڈی کراپ کا سروج سممان ہے اور مجھے بھی اسٹیٹ آوارڈ بھی ملے اور یونسکو سے بہت سارے آوارڈ ملے مجھے اور مجھے نیسل آوارڈ دو نیسل آوارڈ ملے ہیں دو نیسل آوارڈ بھارت ورسہ میں کاریگر میں جو ہنڈی کراپ کے دو نیسل آوارڈ پانے والا ایک ہنڈی کاریگر محمد اسوک اور اس کے بعد میں مجھے مطلب جو سلپ گروہ جو ہے بھارت کا جو اپنے ہنڈی کراپ کا سروج سممان وہ مجھے ملا ہے دو جار سترہ میں جس کا دھنکر جی نے دو جار باویس میں ہم کو ایوارڈ دیئے اور بہت سارے اس میں مطلب ہم نے جو اس میں بہت سارے چیزیں نئی نئی بنائی ہم نے جسے دو نیسل آوارڈ دینے میں ایک تو ہم نے کام کے کپڑے کے اوپر بنایا چادر اور ایک بانس کی چٹائی کے اوپر ایک مطلب ڈیولوپنٹ کمیستان نے بولا کچھ نئی چیز بنا کے لاؤں پھر نئی چیز بنائی ہم نے اس میں اور نئی چیز بنانے میں بانس کی چٹائی کے اوپر جو بمبو میٹ ہے اس کے اوپر ہم نے پرنٹنگ کیا جو مطلب دنیا میں پہلا اس کا عویسکار تھا وہ کیا اس میں ایک نیسل آوارڈ ملا مجھے اور ایک نیسل آوارڈ ہم نے چادر تو باغ پرنٹ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں آپ نے بتایا کیا 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 اس میں آپ نے کام کیا تھوڑا سا اس کے ہم بیک گراؤنڈ میں بھی جانا چاہیں گے کہ آخر اس کی شروعات کی وجہ کیا تھی کہاں سے اس کی شروعات ہوئی تھوڑا سا یہ بھی ہم اگر اور ڈیٹیل میں آپ سمجھائیں تو شروعات تو صاحب یہ بہت پرانا کام ہے ہمارا نیا نہیں ہے کیونکہ چار سو پانس سال سے تو نجر یہ آ رہا ہے یہ جو ہم نیچرل ڈائیس کا جو ہمارا کھاندان جو کام کر رہا ہے پیڈی در پیڈی جو کام ہو رہا ہے ہمارا پستینی کام تو ہم کر رہے ہیں تو اس کے اندر جو کام مطلب کر رہے تو اس میں جو ہمارا جو گھرانا ہے وہ محنت اور اچھا کام کرنے والا مطلب آس سے سو سال پہلے کا ریکارڈ دیکھیں گے تو ہمارے پڑ دادا کا دیکھیں گے تو وہ بھی ان کا کام بھی اچھا کام کرنے والا تھا ہمارا دادا کا دیکھیں گے ہمارا وارش صاحب کو دیکھیں گے تو اچھا اور ہم لوگ بھی اچھے کام میں ہمارا انٹریس ہے اچھا ہی کرنا ہے جسے ایک مطلب ایک جسے مہارانہ پرطاب جی کے ٹیم میں ایک جاجم بنائی تھی ہمارے پروہ جو نے تو وہ جاجم کو ایوارٹ کے لیے مطلب گفٹ کی ان کو تو انہوں نے پھر ایک ایوارٹ دیں گے تو ایوارٹ کے لیے بلایا تو انہوں نے کہا میں کام پورا کر کے آتا ہوں کام پورا کر کے وہ پوچھ نہیں پائے اور وہ پھر اکبر جی نے ان کو اکرمنٹ کر دیا اکبر کے اکرمنٹ سے مہارانہ پرطاب جی کی مطلب مہا پہ وہ وہ مہا سے مطلب وہ ہو گئے تھے تو وہ ہم کو مطلب ایوارٹ نہیں مل پایا آج اگر کوئی ایسا بلاتے ہیں جب منتری یا کلٹر سادھ نے یا کمیسر سادھ نے یا کوئی بھی بڑے ادھیکاری نے بلایا یا کوئی بڑے مطلب منتری صندقی نے بلایا تو ہم مطلب اس کو کام کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ ہم تم کر لینا پورا ہم جاتے ہیں نہیں تو کوئی ہو جائے گا معاملہ کے مطلب ایوارٹ جو ہے نہیں مل پائے گا بلکل آپ کا یہ کہیں کہ باگ پرنٹ سے آپ کے پریوار کا آپ کا پشتینی ناتا ہے پشتینی طور پر آپ اس سے جڑے ہوئے ہیں تھوڑا سا یہ بھی سمجھا کہ اس میں سامگری کیا استعمال ہوتی ہے کیسے اور کس طرح کی کلر کا استعمال ہوتا ہے اس میں نیچرل کلر ہے جیسے مطلب سینچورا اور ہرنڈی کا تیل اور اس میں جو بکری کی مینگنی بکرا کپڑے دھونے میں استعمال کرتے ہیں ہم کپڑا دھونے میں تاکہ وہ اس کے جو دھاگے کے اندر جو ریسے کے اندر مطلب مل جائے اس کو دھو کے اور دوسرے دن پھر بھگا کے رکھ کے اور سکاتے ہیں پھر دھوتے ہیں پھر سکاتے دھوتے ہیں تین چار دن تین چار بار کرتے ہیں اس کو دھو تین دن لگ جاتے ہیں اس میں تو اس کا کپڑا سوپٹ ہو جاتا مطلب کلاف نام کی چیز نہیں ہوتی صرف کٹن رہ جاتا اس کے اندر کٹن یا چھلکی جو بھی ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس کے ہیڑا دیتے ہیں تاروں کے پانی میں ہیڑا ہیڑا جو ہوتا نا ہیڑا بیڑا جو تیری فلام ڈالتا وہ ڈالتے ہیں اور ڈال کے اور اس کو پھر ترورہ ہم دوبا کر لے پھر کر لیتے ہیں پھر رویٹ تینک کرنے میں تھو کریتے ہیں الم ہے الم کی ہم لائل کلر اکل پھر بناتے ہیں اور لوہے کے جنگ سے کالا کلر بناتے ہیں اور پھر اس کو پانی میں لے جا کے دھوتے ہیں دھوکے اور پھر اس کو آردہ زند رکھنے کے بعد دھوکے پھر تین رکھتے ہیں اللوف الرجارہی آ務 میں لائل کو بولتے ہیں تو آل کی اور دہودی کے پھول ان میں اکالتے ہیں ٹیڑھ ڈہر دو گھنٹے اکالنے کے بعد میں جب پھٹکڑی لگی ہوئی تھی وہ لال رنگ کھیل جاتا گہرا اور کالا جو لگاوا ہوتا ہے وہ گہرا کالا ہو جاتا ہے اگر سپید کے اوپر لگائیں گے تو پیلا پیلا ہو جاتا ہے اس میں ہم اس کو ہیڈا دینے کے بعد رنگتے ہیں تو وہ کالا اور لال کلر بن جاتے ہمارے اور پھر اس کو تفہی کرتے ہیں تفہی کا اچھکال ٹیم نہیں ملتا ہے تو ہم مطلب بلیچنگ کر دیتے ہیں بلیچنگ اور جگہ پہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ اگر بلیچنگ کریں گے رائستان وغیرہ ہم بلیچنگ کریں گے تو وہ جو کالا ہے وہ پیلا ہو جائے گا اسے کالا رنگ نکل جائے گا ہمارے یہاں پہ ہم بلیچنگ کرتے ہیں کیونکہ پانی کی بیوستہ ہے پانی نردی میں دھوتے ہیں تو اس سے مطلب گہرے پکے رنگ ہیں ہمارے تو اس کے بعد میں پیلا کرنا ہے یا انڈیگو میں کرنا ہے تو ہم اس کو انڈیگو کے جو پتی ہے اس سے انڈیگو بنا کے اور بیلو کلر کرتے ہیں جو انڈیگو تو وہ جگہ پہ کام میں آتا ہے اور دھاوڑے کا جو کھاکی کلر بناتے ہیں یا انار کے چھلکے کا بناتے ہیں یا پھر ہم بناتے ہیں اس کو دھاوڑے کے پتوں کو اوبال کے جو کپل ہوتی ہے اس کو اوبال کے بناتے ہیں بلکل یہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے بتایا کہ نیچورل کلر ہے بلکل پراکرٹک کلر اس کا استعمال ہوتا ہے دوسرا روزگار بھی اس سے سرجت ہوتا ہوگا جب تمام طرح سے اس میں انترازٹری اس طرح پر سے پہچان مل رہی ہے انترازٹری اس طرح پر اس کی پہنچ ہو رہی تو روزگار بھی اس سے اتپن ہوتا ہوگا روزگار کیا ہمارا آدیواسی شتر ہے ہم نے یہ انیس سو تیریانو چورانو میں ان لوگوں کام سکھانے کی بات کی جو ہمارے آدیواسی بھائی ہیں ان کو اور کام سکھانے کی بات میں ہم نے ان سے کہا کہ تم سراب سام کو پیو صبح مت پیو صبح کام پہ آؤ اور کام سکھو اور کام کرو تین چار مہینے میں ہم تم کو کام سکھائیں گے اور چار مہینے بعد ہم تم کو روزگار دیں گے وہ پلان کیا تو وہ چورانو میں جو ہم نے کام سکھایا تو وہ کام جو سکھایا اس میں تو جیسے مطلب آدیواسی شتر ہے تو اس کو سراب رات میں پیے گا صبح کام پہ نہیں آئے گا تو سام کو بھی اس کو سراب چھوڑنا پڑی تو بہت سراب چھوڑ گئے اور ڈیڑھ دو ہزار لوگوں کو ہم نے کام سکھایا تو اس میں کام آدیواسی لوگ مہنتی ہیں اور مطلب بڑے کام کرنے والے لوگ ہیں بس وہ تھوڑا سراب کی بات ہے باقی تو کام وام تو اور کوئیسی کام میں بہیمانی نہیں کرتے تو ان کو ہم نے بہت لوگ کام سکھایا اور وہ لوگ ہم ہر ساتھ میں کام کر رہے ہیں ابھی بھی کام کر رہے ہیں اور جو سکھایا جب سے آج تک بھی بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں بلکل چنوٹیاں کیا ہیں باق پرنٹ یہ ایک سی کلا ہے جو اطمتر آسٹری اس طرح پر پہچان بنا رہی ہے لیکن ابھی بھی سواب حاوک ہے کہ چنوٹیاں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوں گی چنوٹیاں تو یہی ایک صاحب جیسے یہ کام بہت محنت والا ہے محنت والا کام کرو گے تو کام کرنے والے لوگ کم ہوتے ہیں محنت کم کرنا چاہتے لوگ آج کل آج کل کیا کمپیوٹر کا جمانہ آگیا ہے موبائل کا جمانہ آگیا ہے ہمارا کام کیا لکھی یہ سو سال پہلے سے ہم کر رہے ہیں تو اس کو آج بھی اس طریقے سے ہی کرنا پڑے گا ہم اس میں چینج کر دیں گے تو ہمارے کلر ہو کر سب بگڑ جائیں گے ابھی آپ ویدیش میں بھی یا جاپان میں بھی اس کلاکوری پریزنٹ کر کے آئے ہیں ویدیش میں آپ جاتے ہیں رسپونس کیا سا ملتا ہے مطلب ویدیش میں کام دیکھتے ہیں بہت خوص ہوتے ہیں جاپان گئے تھے ابھی ہم کل رات میں آئے وہاں پہ اوساکہ میں پروگرام تھا کوٹا میں پروگرام تھا اور سالائی میں پروگرام تھا ایسے مطلب تین چار جگہوں گاؤں میں مطلب جو اپنے بھارت سرکار نے جو ہم کو بھیجا تھا ابھی ٹیکشٹاری منسٹری سے اور وہاں پہ جو اپنے جو منسٹر جو مطلب اپنے ایمیسٹر جو صاحب ہیں وہاں کے جو اوساکہ کے ہیں انہوں نے اور سب نے مطلب مہا اچھی مطلب ہم کو دکھایا اور سب دیکھا ہم نے کام دکھایا لوگوں کو اور ہمارا کام بھی لوگوں نے دیکھا ہم نے لوگوں سکھایا سمجھایا اس کے پہلے بھی بہت بار جانے کا موقع ملا جرمنی گئے ہم وہاں پہ ایک ہنوور میں پروگرام ہوا تھا مطلب ڈیڑک میں نے ایک تک ہم رہے ویل جیم گئے تھے ہم ہم سترہ اٹھرہ دن رہے ایسا کولمبیا گئے تھے بھگوٹا وہاں پہ بھی بہت زیادہ پسند کیا گیا مارٹینک فرانس گئے تھے ہم اٹلی گئے ہم اسپین گئے ہم امریکہ بھی گئے ہم دو ایک بار وہاں پہ بھی کام دکھایا اور بڑا لوگ پسند کرتے ہیں اگر وہاں جا کے ہمیں دکھائیں گے تو وہاں سے لوگ آئیں گے اپنے دیکھیں گے اور سمجھیں گے تو اپنا کچھ کام آگے بڑھے گا اور بڑھے گا بلکل آپ کو کیا لگتا ہے پردیش میں دیش میں یا ویدیش میں جو جس کا یہ کلا حقدار ہے وہ پہچان اسے ملی ہاں یہ کلا تو اگر اپن اس میں اچھا کام کریں گے تو اچھا ہوگا اگر اپن اس میں ہلکا پن کر دیں گے تو وہ پھر اپنے دیش میں ہی پرجان نہیں دے گی باہر کہاں پرجان آبائی گی اب باہر جاتے ہیں ریسپونس اچھا ملتا ہے ہاں اچھا ریسپونس وہ سب دکھاتے ہیں میں تو دیمو کام رہتا ہے ہمارا دیمو کرتے ہیں صاحب سرکار بھی کوششیں کر رہی لگاتار اس کلا کو اور ورہت پیمانے پر لوگوں تک پہنچانے کی صحبہ ہوئے کہہ کی جتنا یہ بڑھے گی لوگوں کے لئے روزگار بھی اتپن ہوگا سرکار کی کوششوں سے خوش ہیں آپ سہمت ہیں یا خوش اور کرنے کی درکار سرکار کی کوشش سرکار تو کوشش کر رہی جب ہی ہم گئے بہت سے جگہوں پہ گئے تو دو تین پروگرام دوسرے ہوں گے باقی سب گورنمنٹ کی طرف سے گئے گورنمنٹ اس کام کو بڑھانے کی سوچ رہی یہ سا نہیں ہے کچھ کہ اس کے اندر نہیں بڑھائے جائے مطلب گورنمنٹ کی جو مدر سرکار کی اور بھارت سرکار کی بھی سوچ یہ کام بڑے اور اچھا کام ہو اور اچھا ہمارا لوگ کام کریں یہی مقصد ہے اور ہمارا بھی مقصد یہی ہے کہ لوگ کام کریں روزگار پائیں یہ بات ہے اگر وہ اس میں اپن جیسے کام کو چھوڑ دیں گے تو وہ علم ہنر اور مانین ربر اگر ربر کو اپن کھیچتے ہیں تو لمبا ہو جاتا ہے اور چھکڑ جاتا ہے اگر اپن کام کو اگر بڑھائیں گے تو وہ پھیل جائے گا اور اگر اپن سکسا کو اگر اپنے ہنر کو اگر اپن چھوڑ دیں گے تو چھکڑ جائے گا اور ختم ہو جائے کئی کراپس ختم ہو گئی کئی چیزیں مطلب بند ہو گئی گورنمنٹ تو کوزز کر رہی ہے اپن گورنمنٹ کے ساتھ میں جو کام کرنے والے ہیں ان کی بھی امنگ ہونا چاہیے وہ بھی کام کرنا چاہیے تھوڑی تکلیف تو آتی ہے دیکھو تکلیف تو اپن چل کے جاتے ہیں کہ ٹھوکر لگ جائے گیر جائیں گے تو اگر اپن وہ سوچیں گے تو آگے ہی نہیں بڑھ پائیں گے تو اگر اپنے کو بھلے اس میں منافع کام ہو اپنی مجدوری مل جائے اپنا مطلب روزگار چل جائے اپنا گھر چل جائے اتنا کر کے بھی اچھا گھر کریں گے تو آگے کام سیکھ سکیں گے اور کریں گے لوگ تو اچھا رہے گا یعنی سرکار کی کوشش ہیں ٹھیک ہے اپنی جگہیں ہیں لیکن آپ جیسے پریواروں کی جو پشتینی طور سے اس کلا سے جڑے ہوئے ہیں ان کی بھی ذمہ داری بڑی ہے یوسف کتری جی ان کی بھی ذمہ داری وہ اگر اس کو چھوڑتے جائیں گے یا اگر وہ اس میں سوچیں گے کہ ہم اس میں کچھ نہیں ہو رہا ہے تو دیکھو کوشش کرو گے اچھا کام کرو گے تو اچھا کام تو بکتا ہے صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی تھوڑا مہنگا ہوگا لیکن بکنے کی کوئی بات نہیں ہے بکتا ہے مہنت اس کلا میں زیادہ ہے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اس لئے کوسلی بھی ہو جاتی ہے یہ واقعی اس بات میں سچا ہی ہے تھوڑا مہنگا تو پڑھتا ہے صاحب کیونکہ ہاتھ کا کام پورا ہاتھ کا کام ہے صاحب وہ نیچرل ڈائیز سب چیشیں جڑی بوٹی کے کام ہیں تو اس میں تو مہنگا تو پڑھے گا اور بہنگا بھی تو لوگوں کو چاہیے اچھا تو چاہیے ہی نہ مطلب نیچرل تو چاہیے چاہیے ارے اتنی جنتا ہے اس میں سے بن کتنا رہا ہے ہمارا تو بننے سے پہلے ہی لوگ لینے کے تیار ہیں ایک انار اور ایک ہزار بیمار ہے ہمارے پاس سکاوت تو ایک انار اور سو بیمار کی تھی بان وہ لے والی اتنے ہیں مطلب کہ ہم اس کو مدلے پورتی نہیں کر سکتے کیونکہ پورے بھارت ورسلے میں کلہ پریمی بہت ہیں تو اس کا اتفادن یا پرڈکشن بڑھانے کے لیے ٹیکنلوجی یا دوسری مشینری کا بھی سہارا لیا جا سکتا ہے کیا وچار رکھتے ہیں مسنری کا سہارا لیں گے صاحب تو پھر ہمارا ہنڈی گراپ کا کام نہیں رہے گا پھر وہ تو سب کام ہاتھ کے کام میں ہی محنت کر کے اچھا کرنا ہوگا یعنی لوگوں کو اس سے جھوڑا جائے جس کلا سے جھوڑے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھوں کے ذریعے ہی لیکن ہاتھوں کے ذریعے ہی اس کام کو بڑھایا جائے لوگوں کو جھوڑا جائے لوگ جھوڑیں گے ہم نے بہت لوگوں کو جھوڑا سا ہے اور جیسے ہم نیسل آوارڈ لے کے گئے یہاں سے اس کے بعد میں ہمیں کلٹر صاحب نے چائی کے لیے بھلایا تو ہم نے کلٹر صاحب سے بات کری تو انہوں نے کہا کہ جو تم کر رہے ہو وہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم جہاں ہمارا دائرہ ہے وہ ہی ہے تم کام سکھا کے اس کو ترت روزگار دے رہے ہو اور ہم کام سکھا کے چھوڑ دیں گے اس کو مطلب اس کو کوئی آگے پلاننگ نہیں بن رہا ہے تو میں نے ان سے کہا تھا اس دن بھی کہ میں نے کہا اس کے لیے کچھ تو کہ جو گورنمنٹ سے باتچیت ہوگی جو ہوگا جیسا ہوگا پر اس میں کوئی زیادہ معاملہ بنا نہیں گورنمنٹ کی کوشش تو ہے کہ یہ کام سیکھ کے کام کریں جیسے ہم نے ابھی دوزار اکیس میں جو ٹرائی فیٹ جو ہے ٹرائی فس آف انڈیا کا جو ہے ان کے ایم ڈی صاحب تھے ان کے ساتھ میں انہوں نے بڑھوانی میں مہیلہوں کو کام سکھانا تھا تو وہاں پہ تین سو مہیلہوں کو کام سکھانا تھا باگ پرنٹ کا تو میرے کو انہوں نے بلائیا تھا میں گیا وہاں پہ اور ان کے ساتھ میں وہاں پہ کام انہوں نے بڑھوانی کے پاس چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے سہجین اور وہ جو ریگن وغیر چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے وہاں پہ ہم نے کام سکھایا تو وہ کچھ مہیلہیں کر رہی ہیں لیکن کچھ مہیلہیں اس میں نہیں کر پا رہی ہیں تو ہم چھات کے دولی بن لیکن اب کیا کر سکتے انترہاستی اس طرح پر آپ جاتے ہیں بلکہ کئی بار آپ دیشکوری پریزنٹ کر چکے ہیں اس کلا کے مادھیم سے اچھا رسپانس ملتا ہے بھارتی کلام کو رسپانس بہت اچھا ملتا ہے کیسا فیل کرتے ہیں اس دوران یہ سب وہ تو خوشی ہوتی ہے کہ اپنے کام کو دکھا رہے ہیں اور اپنا کام اپن خود جا کے دکھا رہے ہیں تو وہ اپنے خوشی ہوگی اور گورنمنٹ کی جو پلاننگ ہے یہی کہ مطلب وہاں جا کے اپنا کام دکھاؤ وہاں سے کیا سمجھ کے آؤ اور اپنا کام کرو تو وہ جو سوچ ہے تو وہ اچھی ہے اپنا کچھ دینا تو وہ تو دینا آدمی کا بہت بڑی بات ہے کہ مطلب اپنا کام دکھانا اور دینا یہ بڑا دلگردے والوں کی بات ہے آسانی نہیں ہے کہ میرا ہنر میں سکھا دوں کوئی بھی چیز سو چیزوں میں سے سو ہی سکھانا چاہتا ہوں یہ نہیں کہ اس میں سے ایک رکھ لوں میری نیت یہ نہیں ہے کہ اگر یہ جیون میں لوگ کریں گے کام آگے بھویس سمیں اگر یہ کام اگر میں سکھا تھا نہیں چورانوں میں تھی کام جیسے بہت سے جو بند ہوگیا ایسا کام بند ہو جاتا میں نے کوسس کی اس کے لیے کہ بہت زیادہ اس میں اچھا کرنا ہے بلکل تو آشا کرتے ہیں نیوزیٹین کے درشکوں نے بہت کچھ جانا ہوگا آج باگ پرنٹ کے بارے میں کہاں سے اس کی شروعات ہوئی کیسے یہ زمین پر آر کیسے اب انتراسٹری اسطر پر انتراسٹری فلق پر باگ پرنٹ پہچان بنا رہا ہے اور اس کے لیے محمد یوسف خطری جی لگاتار پریاز رہا تھے بہت شکریہ نیوزیٹین سے بات کرنے کی محمد یوسف خطری جی تمہارے ڈیسٹل پلیٹ فارم پر اس چرچہ میں اتنا ہی ہے